یوپی سرکار نے آج اپنے کاریکال کا دوسرا بجٹ پیش کیا ہے اور یہ بجٹ قریب 6.9 لاکھ کروڑ کا بجٹ ہے جس میں سواس کے ساتھ صوبی کی حرط و ببستہ کو مضبوط کرنے پر فوکس رکھا گیا اس بجٹ میں سرکار نے محلاؤں کے لیے کئی اوجنائیں پیش کی ہیں اس دوران ہمارے سنبادہ تھا وناش کمار نے عام جن سے بجٹ کو لے کر بات چیت کی آئیے جانتے ہیں کہ محلاؤں سے اس بجٹ میں انہیں کیا ملا اتر پردیس سرکار نے آج اپنا بجٹ پیش کیا ہے پردیس کا بجٹ جو ہے سات لاکھ کروڑ کے آس پاس ہے سرکار نے اس میں محلاؤں اور یواؤں کا بشیز دھیان رکھا ہے محلاؤں کا بشیز دھیان رکھا گیا اس بجٹ میں ہم جانتے ہیں کچھ محلاؤں سے اور جانیں گے کہ جو بجٹ سرکار نے پیش کیا ہے اس میں محلاؤں جو ہیں اس بجٹ کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے لیے اس بجٹ میں کیا کچھ خاص رہا ہے سب سے پہلے سرکار نے جو آج بجٹ پیس کیا ہے اس میں محلاؤں کا خاص خیال رکھا گیا ہے تو آپ لوگ اس بجٹ کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک کی محلاؤں کا ہے دیکھا ہے بجٹ میں کچھ محلاؤں کے لئے سبدا آئی ہے اور یادی اس طریقے سے رہا تو تھوڑا سو محلاؤں کا بیکاس ہونا کی امید ہے اور بھی لوگوں سے مباشر کریں گے اور جانیں گے کہ اس طریقے سے جو آج سرکار نے بجٹ پیس کیا ہے اس بجٹ کو آپ محلاؤں کیس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس بجٹ میں محلاؤں کا سرکار نے بسیس طور پر دھیان رکھا ہے میں رماؤتی تیواری اور بجٹ جو پیس کیے ہیں محلاؤں کے لئے محلاؤں کے پرت تو دیکھئے محلاؤں کے سلنڈر میں مددہ ہے محلاؤں کے پرت سلنڈر میں مددہ ہے سلنڈر آپ 1100-1200 روپیا کر دیئے ہیں اور محلائے کہاں سلائیں گی اور جسے پاس بھی ادھار نہیں ہے وہ کہاں سلائے گا بجٹ تو کرنا چاہیے جو کچھن سلے کر کے پڑھائی تک جاتا ہے وہ محلاؤں کے لئے فائدہ مند ہوگا نہیں تو پوچی پتیوں کے لئے فائدہ ہے سرکار نے جو بجٹ پیس کے جو محلاؤں کی جو بیٹیاں ان کی شادی کے لئے 250 کروڑ روپیا سرکار نے رکھے ہیں کچھ نہیں دیکھاوٹی کے لئے بجٹ پیس کیے ہیں وہ تو ارے وہ اپنوں لوگ میں دے دیں گے کہہ دیں گے ہم نے اتنا دے دیا دان وہ کچھ نہیں کرتے ہیں گریب کی بیٹی بہنوں کو جلا کے ماروا دیتے ہیں وہ کیا بجٹ پاس کریں گے بتائیے پہلے سرکار نے آپ کے حساب سے سرکار نے اس بجٹ میں محلاؤں کا جس طرح دھیان رکھا اس حساب سے محلاؤں کے لئے کچھ نہیں کچھ نہیں ہے سرچہ محلاؤں کے دم نہیں ہے ابھی کانپور کا دیکھ لیجئے ماں بیٹی کو جلا کے مار دیا گیا پرساسن دیکھتی رہی وہ چلاتی رہی چکتی رہی ان کا کوچھ نہیں گوا بلڈوزر بابا نام دھرا گیا بلڈوزر بابا بلڈوزر وہاں چھوڑ کے بھاگ گئے لوگ سرکار تو محلاؤں سسکتی کرن کے بڑے بڑے دعوے کرتی محلاؤں سسکتی کرتے تو کہیں محلاؤں جلا جاتی ہیں محلاؤں کیوں ماری جاتی ہیں ہمانے والدان جاتی ہیں کہاں سکتی کرن ہے انہی کے پرساسن نہیں کر رہا سب کام کاتے کچھ اور پرساسن سے کچھ اور ہے اور کچھ لوگوں سے جانے گے کہ جس طریکی سے سرکار کا جو بجٹ آیا ہے محلاؤں کیس طریکے سے دیکھیں جو سرکار کا جو بجٹ آیا ہے آپ اسے कیس طریکے سے دیکھیں سرکار کا جو بجٹ آیا ہے پہلی بات تو محلاؤں کے لیے سر �نجون سب سے زیادے جاری کوئی مائلہ رہے گی ہی نہیں تو بجٹ پیس کر بھی دیں گے مائلہوں کے لئے تو اسے کیا ہونے والا ہے پہلے تو انہیں آدمی سرچھا چاہیے نا آدمی سرچھا کی ضرورت ہے ان کے آئے دن دیکھیں میں آبی کانبور کا حاصل لے لیجیے مائلہوں کا وہاں بھی کوئی وہ نہیں ہے چھوٹے کرمچاری کو سسپنٹ کیا بڑے کرمچاریوں کو کرنا چاہیے مائلہوں کے لئے کوئی بھی یوگدان نہیں ہے مائلہیں سرچھت نہیں ہیں جاتی ہیں کورٹ کے چہری جہاں بھی جاتی ہیں ان کا سممان نہیں ہے کوتوالی میں کیس مقدمے جاتے ہیں ان کے کیس لکھے نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ لاچار ہو کے دو بار چار بار چکر کٹ کے تھانے سے چلی آتی ہیں ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہو جاتی ہے اور رہی یوجنا کی بات یوجنا ہے تو دیکھئے کاغجی طور پر تو بہت بنتی ہے ٹھیک ہے آئے دن کاغجی طور پر بجٹ پیس ہوتا ہے جو اس پر فالو کرنا چاہیے اس میں ہوتا کہاں ہے آپ بتائیے ادھر سے مہیلائیں بھی ترست ہیں ادھر سے کسان بھی ترست ہیں ادھر سے یوہ بھی ترست ہیں سب یہ جو سرکار کا یہ بجٹ آیا اس میں مہیلاؤں کو دھیا گیا لیکن آپ کے ساتھ سے اس میں دھیان نہیں ہے کیونکہ مہنگائی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے بہت مہنگائی بڑی بھی ہے میں پہلے بھی بتایا ہے میں نے آپ کو کی ساڑھے تین سو روپے کا سلینڈر تھا جب یہ سرکار آئی تھی اس میں جو ہماری سمرتی رانی جی ہیں ماننے وہ سڑک پر بیٹھ کر ہی کہہ دی تھی کہ اتنا مہنگا سلینڈر اتنا مہنگا سلینڈر آج وہ کہا ہے جب وہ چودہ سر روپے کا سلینڈر ہے آج کیوں نہیں بیٹھتی ہیں وہ وہ بھی ایک مہیلہ ہیں وہ کچھ بھی ایک منتری ہونے سے نیتا ہونے سے پہلے ایک وہ خود مہیلہ ہیں یہ تھوڑی نہ کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ نیچے اس طرح کی مہیلاؤں کو بلکل ہی ختم کر دو گے ایسا نہیں ہے آپ نیچے ہو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دیوگپتی کی ایک صرف سرکار بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہے ہم کسان سرکار کی طرف سے ہم کسان ہی رہیں گے لیکن یہ جاتی تھی ہم مہیلاؤں پر بلکل برداشت نہیں کریں تو آپ سن رہتے ہیں یہ مہیلائیں تھی جو سرکار نے بجٹ پیش کی ہے اس میں مہیلاؤں کا بھیسے دھیان رکھا ہے لیکن جس طرح پر مہیلاؤں کا سیدھ ساب طرح پر کہنا ہے کہ جس طریقے سے اجلا اجنا جو سرکار کی طرف سے آئی اس میں گیس کی بڑو اتری ہویا جا ساڑھے تین سو کا سلینڈر تھا وہ آج چودہ سو روپے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو سرکار کا بجٹ ہے اس سے مہیلاؤں کو کہیں کچھ فائدہ نہیں ہے کائمرا پرسن آئیوز کے ساتھ میں عوینا سیمکی ای نیج لکھنا